وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعْلَنَا مَنْ سَكَدُ ہم نے ہر امت کے لئے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا لَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَحِيمَتِ الْعَنْعَامِ تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں اُن مویشیوں پر جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے واحد فَلَهُ أَسْلِمُ اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرو اس کی اطاعت قبول کرو یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں دس دس ہزار بیس بیس ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہے چاہے وہ ایک لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ فَلَهُ أَسْلِمُ اس کی اطاعت تو قبول کرو اس کے حلال اور حرام کے پابل تو ہو اس کے حرام کرنا چیزوں میں مو نہ مارو وَبَشْرِ الْمُخْبَتِينَ اورَنَبِي بَشْارَتْ دے دیجئے مُخْبَتِينَ کو اخباط کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پشت کر لیں اللہ کے سامنے توازو اور آجزی اختیار کرنے والے اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَلِلَتْ قُلُوبُهُ یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا صَحَابَهُ اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی ناغوار صورتحال ترپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالْنَمَازِ کے قائم کرنے والے وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لئے خرچ کرنے والے ہماری نضاجوئی کے لئے ہمارے دین کے لئے یا محتاجوں کے لئے انفاق کرنے والے اللہم ربنا جعلنا منہم وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اوٹھ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لئے ان کو بھی شائر بنا دیا یہ بھی اللہ کے شائر میں سے ہیں اس لئے کہ یہ اوٹ جو ہے بھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں لَكُمْ فِيهَا خیر تمہارے لئے ان میں خیر ہے بھلائی ہے غاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے لیکن یہ کہ ہیں وہ شائر اللہ اس لئے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں اب بیت اللہ کے لئے اللہ کے لئے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے پریب فَسْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاف تو ان پر نام لیا کر اللہ کا ان کو کھڑا کر کے سیدھا سفے بان کر قطار بان کر یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجت الویدہ میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو ترے سٹھ آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے کل سو یہ ترے سٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور یہ آتا ہے روایات کے اندر اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبہ بھی بنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے برچہ مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں اس کو گرا کر زبا کرنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہوئے اونٹ کو برچہ لگایا جاتا ہے یہاں اس کی جو بڑی وینزیں خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف ایک پہلو کے اوپر تو پھر اس کا معاملہ جو زبا کرنے کا ہوتا ہے تو حضور جیسے برچہ مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلا کے تیغت سر دوستہ سلامت کی تخنجر آزمائی گویا کہ ان کے لئے خود ایک عزاستہ اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارہ نہیں لے رہے تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارہ نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارہ ریا کرتے تھے مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے یہ مجھ سے جاتی نہیں فضیلت بلک بلک کر رو رہا ہے ہنانا اس کو کہتے ہیں ستون ہنانا اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے ہنانا ہنین کہتے ہی اس کو ہے جس میں رقت ہو بچہ رو رہا ہو بلک رہا ہو تو یہ ہنین ہے تو ہنانا ہے وہ اور اس کے لیے یہ نوٹ کرنی ہے وہ کہا ہے مولانا روم نے فلسفی کو منکرے ہنانا است از ہوا سے انبیاء بیگانا است پہلے فلسفی ہوتے تھے آج سائنسنان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا سکی لکڑی بچوں کے سے رونے کی آواز آئے کیسے مان لیں گے ہم سلسید کیسے مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے کبھی بھی تو فلسفی یا سائنس دان کہ وہ ہنانا کا انکار کرتا ہے از ہوا سے انبیاء بیگانا است اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے فَسْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَافْتَلُوْا اللَّهِ کا نام ان پر ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ان تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے فَقُلُوْ مِنْهَا تو اب کھاؤ اس میں سے اس کی گوشت کو وَاتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرُ اور کھلاو اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مانگتا نہیں پھر رہا ہے سائل نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا قانِعَ اور موطر جو بے قرار ہو گیا ہے آتا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے گوشت مانگ رہا ہے اس کو بھی دو اس کو بھی دو اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے موٹ جیسے جانور کو اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم بچہ مارتے اس کو سخرنا لکم لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِبَاؤُهَا اب یہ ہے اصل شئے اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے هاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقویٰ اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہیں ظاہری شکل ہیں ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے اگرچہ اس کے بغیر بھی حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی ہوئیلو ہی میں ظاہر ہوگی کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں ظاہر کو نہ سمجھیں اصل شئے اس کی روح ہے روح تقویٰ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے ہمارا وہ تقویٰ ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعہ تر اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے اس نے حلال ذریعہ سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے عصار کر رہا ہے اللہ کے نام پر جانور کو زباہ کر رہا ہے پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنی توانائیاں قوتیں صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے اس کی قربانی قربانی ہے باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلیئے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا کچھ نہ اس فائدہ تو ہوئی جائے گا لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا دیکھو ان قربانیوں کے نگوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون وَلَاكِنْ يَنَا لَهُتْتَقْوَاكُمْ ہاں تقویٰ اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے دیکھئے دو عیدے ہیں ہماری عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے ایک عید الازحہ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئیں ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں وہاں بھی لَتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي عُنْدِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ خُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَسُمْ فَمَنْ قَانَ مَرِيدَنَا وَعَلَىٰ سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدِ بِكُمْ الْعُسْرِ وَلَتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ وہی الفاظ یہاں ہیں لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی تکبیر کرو اسی لئے ایدیائم کے لئے جاتے آتے ہوئے تکبیر اور اس کو بھی بلند آواز سے جاتے آتے راستہ بدلنا پھر نماز جو دوگانہ حید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پَرْ تُوَعِ خَتْمُ ہوئی ہے وَبَشِّرِ الْمُوْسِنِينَ اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اللہم رب نجع نام انہم اللہم رب نجع نام انہم اللہم رب نجع نام